قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین قریشی کے دورہ چین کو کوئی عام دورہ نہ سمجھیں اور جو لوگ شاہ جی کے اسٹیفے کی خبریں لیے بیٹھے ہیں وہ اب اپنے ذہنوں سے پرانی اور دکیا نوسی سیاست اور صحافت نکال دیں اب صرف پرفارمس بیس پر فیصلے ہوں گے دوست شاہ محمود قریشی دورہ چین مکمل کر چکے ہیں کون کب کہاں کس کو ڈکٹیشن دے رہا ہے اور کہاں سے ڈکٹیشن لی جا رہی ہے آنے والے وقت میں سب کچھ واضح ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا واقعی مسلم دنیا کا ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے کیا پاکستان سعودی عرب نے امریکہ کو گوڈ بائے کہہ دیا ہے چین کی امریکہ کی سب سے بڑے مسلم اتحادی ملک سعودی عرب کے بارے میں کیا رائے ہے کیا سعودی عرب کو بھی چین امریکہ سے دور کرنے جا رہا ہے کیا امریکہ کی عرب ممالک میں چودرہت کو بھی چین خطرے میں ڈالنے لگا ہے چین بھارت کو تنہا کرنے کے بعد کیا امریکہ کو بھی مشرق وسطہ میں تنہا کرنے جا رہا ہے گیم بڑی زبردست ہے آج کی ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین اور پاکستان مل کر امریکہ کے خلاف مشرق وسطہ میں ایک نیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے پاکستان چین نے مل کر بازی پلٹ دی امریکہ اسرائیل بھارت دیکھتے ہی رہ گئے مسلمانوں میں پوٹ ڈالنے والی غیر مسلم طاقتوں کی اب چین اور پاکستان مل کر اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہے ہیں چین نے سعودی عرب کو اہم پیغام بجوا دیا شاہ محمود قریشی نے بیجنگ میں بیٹھ کر سعودی عرب سے متعلق بڑا بیان دے دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بگاڑ کے بارے میں کیا سرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے حمایتی اور ضرورت ہیں دونوں ممالک میں دراریں ڈالنے والے خوش فہمی میں نہ رہیں نہ تو سعودی عرب پاکستان کا ساتھ چھوڑنے والا ہے اور نہ ہی پاکستان سعودی عرب کا عرب نیوز کے مطابق وزیر خارجہ نے ایک نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے تھے اور اچھے ہیں میرے خیال میں کوئی ہمارے تعلقات کی گہرائی کو نہیں نہ آپ سکتا ہم ایک دوسرے کی ضرورت اور حمایتی ہیں سعودی عرب مشرق کے وسطہ میں امریکہ کا سب سے اہم اور بڑا اتحادی ہے اس وقت بڑی گیم کے مطابق چین سعودی عرب کو امریکی چنگل سے نکالنا چاہتا ہے جس کے لیے چین نے سعودی عرب کو جہوری طاقت بنانے میں مدد فرام کرنے کا منصوبہ دے کر سعودی عرب کو امریکہ سے دور کرنے کا پہلا پتہ پھینک دیا ہے اس خبر کو سنتے ہی امریکی ایوانوں میں حلچل سی مچ گئی تھی سعودی عرب اور چین کے درمیان نیوکلئر تعاون کے معاملے پر چینی وزارت خارجہ نے امریکہ و اسرائیلی خطشات کو غیر ضروری قرار دے دیا چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین اور سعودی عرب کے درمیان ایک جامعہ سٹریٹیجک شراکت داری ہے اور خالیہ برسوں میں مختلف شعبہ میں نتیجہ خیز تعاون کے نتائج کے ساتھ باہمی تعلقات میں مستحکم تیزی آئی ہے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے معمول کی بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ چین کا سعودی عرب سے توانائی کے شعبے میں بھی دو طرفہ مقصود تعاون ہے اور چین ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ دنیا میں جہوری توانائی کے پر امن استعمال کو فروغ دینے کے لیے کوشہ ہیں اب یہاں آپ چین پاکستان کی گیم کو سمجھیں پہلے پہل تو چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کو خطے میں تنہا کیا اب چین اور پاکستان مل کر امریکہ کو مشرق وستہ میں تنہا کرنے کا پلان بنا چکے ہیں سعودی عرب تیل میں خود کفیل ہے دوستو سعودی عرب کا انحصار صرف تیل پر ہی ہے سعودی عرب کے موجودہ ولی عید محمد بن سلمان ویجن 2030 پر گامزن ہے جس کے لیے وہ سعودی عرب کی ترقی کے لیے نت نئے راستے دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں جتنی ازادی آج ہے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی گئی چین اب سعودی عرب کو ون بیلٹ ون روڈ اور پاک چائنہ سی پیک میں شامل کرنے جا رہا ہے جس کے بعد یقینی طور پر سعودی عرب کا جھکاؤ بھی پاکستان چین کی طرف بڑھ جائے گا اور امریکہ کا سعودی عرب پر اثر و رسوخ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا یوں دوستو پاک چین سعودی عرب اتحاد خطے میں ایک نیا گیم چینجر منصوبہ بن جائے گا اور یقین کریں اگر یہ اتحاد بننے میں کامیاب ہو گیا تو پھر جس طرح بھارت سعودی عرب کو تیل کی فروخت کو لے کر بلیک میل کرتا ہے وہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی بھارت کی اسی بلیک میلنگ کی وجہ سے سعودی عرب نے آج تک کشمیر ایشو پر کبھی زبان نہیں کھولی اور اگر چین پاکستان مل کر سعودی عرب کو امریکہ اور بھارت کے شکنجے میں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کشمیر پر آزادانہ فیصلہ کرنے سے سعودی عرب کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے دوستو ایک اور بڑی خبر کے مطابق اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب پر بھی اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بہت پریشر ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر سعودی ولی اہد کو ہر طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں کبھی اس کو جمال خاشقی قتل کیس میں پنسا دیتے ہیں اور کبھی آل سعود خاندان میں سے بغاوت شروع کروا دیتے ہیں لیکن سعودی ولی اہد نے انتہائی دانشمندی سے ان تمام معاملات کو ٹیکل کیا اور کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے گزشتہ ہفتے شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تلقیان عروج پر پہنچ گئی تھی لیکن پاکستان کی اسکری قیادت کے دورے پاکستان نے اس معاملے کو فوری طور پر کنٹرول کر لیا تھا اور سعودی عرب کو سمجھایا گیا کہ پاکستان کے بغیر سعودی عرب بھی محفوظ نہیں رہ سکتا اور دوستو یہ حقیقت بھی ہے سعودی عرب کو اگر اس وقت پاکستان سے کوئی تکلیف ہے تو وہ صرف عرب ممالک میں ڈوبتی شاہی خاندان کی چودرہت ہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے اس وقت پاکستان کا جھکاؤ عرب ممالک سے ہٹ کر چین اور ترکی کی طرف ہو چکا ہے اور یہ جھکاؤ اس وقت شروع ہوا جب کشمیر ایشو کو لے کر امران خان نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ او آئی سی اجلاس بلا کر بھارت کی اس معاملے میں کھل کر مخالفت کی جائے لیکن سعودی عرب نے آج تک ایسا نہیں کیا جس کے بعد امران خان نے اپنا راستہ بدلا اور نئے اسلامی بلاک کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اس نئے اسلامی بلاک کی بازگش کی وجہ سے ہی عرب ممالک بلخصوص سعودی عرب پاکستان سے خفا ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ترکی اور چین کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر ہوں سعودی عرب چاہتا ہے کہ عرب ممالک پر بلخصوص مسلم ممالک پر سعودی عرب کی حکمرانی رہے لیکن دوستو سعودی عرب جانتا ہے کہ وہ پاکستان کی حمایت کے بغیر مشرق وسطہ میں حکمرانی نہیں کر سکتا اس لیے اب باجوہ ڈاکٹر آئین کے بعد سعودی عرب نے سیدھا راستہ چھن لیا ہے اب دونوں ملکوں کی طرف سے اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں شام امود قریشی جنہوں نے دورہ چین سے قبل سعودی عرب کو سخت پیغام دیا تھا آج بیجنگ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کی ضرورت ہیں تعلقات میں کوئی خرابی نہیں شام امود قریشی نے کہا کہ ایک سال میں مقبوضہ کشمیر کے حالات میں تبدیلی آئی ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں کشمیر کی حالت تیزی سے بگڑی ہے آج بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں مدی سرکار کی کشمیر پالسی سے کشمیری نالا ہیں حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں سعودی عرب سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اچھے رہے ہیں اور اچھے رہیں گے دونوں ممالک کے تعلقات پر کوئی قدغن نہیں ہے رکھنا ڈالنے والوں کو ناکامی ہوگی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر دو ٹوک موقف اپنایا ہے سعودی عرب نے واضح بیان دے دیا ہے جو پاکستان کے موقف کے این مطابق ہے شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ میری خواہش ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں سعودی عرب کے ساتھ مزید نشستیں ہوں تاکہ کشمیر ایشو پر او آئی سی کے اجلاس میں بریکنگ نیوز کشمیری اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو سننے کو ملے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی موسیقی موسیقی